ڈبو دیں ڈبو دیں اس کو مکمل لو جی اسلام علیکم بینوں اور بھائیوں کیسے ہیں آپ الحمدللہ ہم سب خریت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی خیر خریت سے ہوں گے تو جیسا کہ کل کے حادثے کے بعد کچھ آج ان کی جو طبیعت تھی ان کو چینج کرنے کے لیے پاپولر ویلج سٹائل اور بہت ہی مشہور ریسیپی آج ہم بنا رہے ہیں گھر میں کیونکہ دو دن سے دودھ ہمارا اکٹھا پڑا ہوا ہے کسی نے دودھ نہیں پیا تو بہت ہی لا جواب چیز ہے ہوا آج بھی چل رہی ہے اور اس ٹائم تقریباً بارہ بجے کا ٹائم ہے ساکیب اور زہیب ابھی سکول میں ہے تو ان کے آنے سے پہلے پہلے ہم یہ چیز کمپلیٹ کریں گے کیونکہ ان کو سرپرائز دینا ہے آج چلتے ہیں بیگم سہبہ اور سب بچیاں لگی ہوئی ہیں السلام علیکم تو لگی ہوئی ہیں ہاں لگی ہوئی ہیں مکمل کر لی ہیں ساری کتنی باقی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس تین کلو گاجر تھی جس کا قدو کش کر لیا ہے بیگم سہبہ نے مکمل یہ ہمارے پاس تقریباً تین کلو گاجر کا قدو کش کیا ہوا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس ہمارے پاس تین کلو سے بھی زیادہ دودھ ہے مربہ تقریب ساڑھے تین کلو کے قریب دودھ ہے تو کڑھائی بھی بیگم صاحبہ نے اوپر لگا دی ہے تو یہ دودھ کل کا اور آج کا بیگم صاحبہ نے اکٹھا کیا ہے تو ہم آج بنا رہے ہیں سب فیملی کی فرمیش پر بیٹیوں نے بھی اسرار کیا اور ساکے بور زہیب بھی کہے کے گئے تھے کہ آج دوپہر کو میٹھا بنانا یہ گجریلا بولتے ہیں گاجر کا حلوہ بھی بولتے ہیں تو ہلکا گرم ہو گیا ہے میرے خیال میں گاجر ڈالیں بیگم صاحبہ اس میں لکڑی کا گھٹکا اور ڈالیں اس میں نہیں یہ بھی ہلکی آج بے اس کو رکھنا ہے دبودھیں دبودھیں اس کو مکمل آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے حقیبا ایک گھنٹہ اور لگے گا اچھا ایک گھنٹہ اور لگے گا یہ سائٹ سے بھی اس کو اتا رہا ہوں کیونکہ یہ گائے کا دودھ ہے اور اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے نہیں ویسے بھی اس کی سمکی جو ریسیپیز ہوتی ہے چاہے سون حلوہ ہو کھویا ہو تو ٹائم تو لگتا ہے وہ کیسے ہیں کھائے دلہ سے پھٹی جے ایٹی کرنا ہاں صحیح کا آپ نے کھائیں کے ساتھ تو بیٹ نہیں ہوں کوئی بات نہیں ہے محنت تو کرنی پڑتی ہے اچھی چیز بنانے کے لیے اسلام اکان تو جانے شہزادے بھی پہنچ چکے ہیں اور ہمیں بھی تقریباً دو گھنٹے ہو گئے ہیں پورے یہ اب بننے والا ہے اب بننے والا ہے ابھی بھی آدھا گھنٹہ دے رہے ہیں ابھی بھی آدھا گھنٹہ اس کو اس پہ کریمان بنانے میں لگے گا چینی اور گھی بھی تھوڑا سا دیسی گھی بھی ڈالیں گے اور چینی بھی ڈالیں گے پوری فیملی ایک دو دن سے کہہ رہی تھی پھر ہمارا بکری کا مسئلہ بن گیا برنہ ہم یہ دو تن پہلے بنا چکے ہوتے پھر بیگم صاحبہ نے دو دیکھٹھا کرنا شروع کر دیا کل کا اور آج کا شامل کر گئے تو یہ چیز جو ہے یہ پہلے بھی ایک بار ہم نے بنائی تھی لیکن یہ دونوں شہزادوں نے اسرار کیا کہ گاجروں کا سیزن ختم ہو جائے گا تو ہمیں پھرہ ڈالیں گے بنا چکے گاجریں بھی ختم ہو جائے گی تب بنائیں گے آپ تو گاجروں کا سیزن ہے اور سیزن میں یہ چیز نہ بنائی جائے تو فیدہ نہیں ہے اس لیے پاور فول بھی ہوتا ہے یہ بہت ہی ہمارے جسم کے لیے اور اس میں دودھ بھی ہے اور گاجر بھی ہے گاجر کے فوید آپ خود کو خود جانتے ہیں دودھ تو ویسے بھی اللہ کی نعمت ہے اور اس میں محنت بہت ہوتا ہے محنت جو اچھی چیز ہوگی اس میں آپ کو محنت کرنا پڑے گی یہ بات پکھی ہے اچھا یہ جو دو گھنٹے ہم نے ادھر لگائے ہیں تو بیگم صاحبہ کیلی نہیں بیگم صاحبہ پندرہ منٹ بیگم صاحبہ پھر پندرہ منٹ بچیاں پھر کبھی میں آگیا تو ایسے کرکی ہم یہاں تک پہنچی ہیں اس کو مکمل کرنے میں اب صرف بیس منٹ کا ہمارا کھیل باقی ہے اور ہمارا ہمارا کچھلیلہ تیار ہو جائے گا اب یہ گی اور کھانٹ ڈال دیں چینی کھانٹ ڈال دیں چینی بھی ڈال دیں اچھا تین کلو ہمارے پاس دودھ تھا تین کلو ہمارے پاس گاچہ کٹو کشکی ہوئی تو اس میں ہم نے آدھ پاؤں سے تھوڑی زیادہ چینی ڈالی ہے کیونکہ گاجر میٹھے ہوتی ہے ورنہ اگر میٹھا زیادہ ہو جائے تو پھر کھانٹ نہیں ہے ایسا نہیں تو گھدرینے کا ٹائم تڑکے کا آگیا ہے ایسے سمجھیں دودھ مکمل کشکوٹی کا ہے آپ اس کو تھوڑی دیر تڑکہ لگائیں گے تاکہ اس کٹویسٹ بڑھ جائے اور یہ دیکھئے پلیٹے بھی پہنچ آئی ہیں کیونکہ کافی انتظار کیا ہے اس چیز کا بڑی محنت کی تقریباً اڑائی گھنٹیں ہو چکے ہیں ہمیں سمجھوں لو جی گجریلا ریڈیو چکا ہے بلکہ پہنچ کچھ بڑھ گیا ہوتارے پہنچ کچھ بڑھ گیا ہوتارے پہنچ کچھ بڑھ گیا یلو بائی یہ شہدہ بھی تمہاری ہے اور یہ شہدہ بھی تمہاری ہے یہ چمچ لیں تھنڈا کرنا ہے اس کو ساکر دوئے کیونکہ یہ بہت ہی کرام ہے تھوڑی جیر اس کو رکھ دیتے ہیں اچھے نا توڑ گئے اس کو چھلڑا ہوگا دس میرے ووو بیوٹی بول بہت ہی اچھا بنایا ہے ماشاءاللہ سبردست یہ بزار سے دے اچھے اچھے نہیں نہیں گوکلہ یہ اپنا دودھ اور اپنے ہاتھ سے بنایا ہے وہ تو دودھ میں پانی ملا کر کھڑے ہوگیا ہے ساکر پہ زیادہ بنوڑا ہے تقریباً تین بج چکے ہیں اور ابھی چارے کے لیے بھی جانا ہے جانوروں کا چارے کا ٹائم ایسے سمجھ لے ہو گیا ہے تو پہلے چائے پی کر بیگم صاحبہ بنا رہی ہیں فوراً چارے کے لیے جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری آج کی یہ ریسیپی پاپولر ریسیپی آپ کو بھی پسند آئے گی آج ہم نے اپنے ہی گھر میں بنائی میں آپ سب کے لیے دعا کو ہوں جہاں رہے ہیں خوچ رہے ہیں اور کوئی دکھ درداب تک نہ پہنچے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی افسوامان میں رکھے آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سیعت و تنزستی عطا فرمائے اور جو بے اولاد افراد اللہ تعالیٰ نے ایک سیعت مندلات دے جو پردیس میں میرے بہن بھائی ہیں اگر کسی بھی دکھ تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دکھ تکلیف دور کرے مزدور بھائی اللہ تعالیٰ انہیں سیعت و تنزستی والی زندگی دے تو ملتے ہیں انشاءاللہ کالیک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ اجازت دیجئے اللہ حافظ